بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ آج کی تاریخ نو میں کی تاریخ ہے اور آزاد کشمیر میں جو سپیشلی طور پر آزاد گڑیال سٹی میں جو آج وہاں پہ ہنگامہ رائی ہوئی لوگ زخمی ہوئے جس طرح سے پولیس نے وہاں پہ عوام پر بچیوں پر بزرگوں پر عورتوں پر وہ ایک سال پہلے والی جو دوہزاد تئیس میں نو میری کو جو واقعات ہم نے دیکھے جس میں تقریباً پندرہ زہر کے قریب بندے ایفیکٹڈ ہوئے اسی طرح کا ایک آج پھر واقعات نو میری کو آزاد کشمیر میں کیا گیا میرے ساتھ ہمارے سینئر صاحفی فرد عباس کازمی صاحب موجود ہیں ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور تحصیل ڈڈیال جس سے میرا خود بھی تعلق ہے کازمی صاحب کا بھی تعلق ہے اور یکے میں بے شمار کشمیری یہاں پہ عباد ہے جن کی عبادی کے لحاظ سے اگر ون پوائنٹ تری ٹو فور ملین پیپل یہاں پہ کشمیری اور بہت زیادہ بڑی تعداد جو ہیں وہ خطہ ڈڈیال سے ہے آئیے کازمی صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ کازمی صاحب آج کے واقعات کو آپ کس نظر سے بھی تک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگوں کا جس طرح سے یہاں پہ جو لوگ سوچ رہے ہیں اور جو پرچھانی کے عالم میں ہیں اور یہ جو واقعہ ہے اس کے سب ذمہ دار آپ کیا سب بہت سیاح الفاظ سے دیکھے جانے والا یہ واقعہ ہے اور آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ نو مئی ایک اسی دن پہلے کشمیر کے حساس ترین خطہ میں جس طرح سے انتظامیہ اور حکومت نے اس معاملے اور گیارہ مئی کے اتجاج سے پہلے گرفتاریاں شروع کی عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی عوامی حقوق کے مسائل کو اور دیگر معاملات کو اگر عوام جمہوری انداز میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس جمہوری حق کو پامار کرنے کی کوشش کی گئی اور جس انداز سے کی گئی اور جس طرح مقامی انتظامیہ نے اس کو بونڈے انداز میں عمر درامت کیا گیارہ مئی کی ایک ایک کال دی گئی تھی عوام کی طرف سے کہ گیارہ مئی کو ایک لانگ مارچ کی طرح ایک پروٹیسٹ ہوگا وہ پر امن ہوگا اور وہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ صرف اور صرف ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو پچھلے ایسی سال میں کوئی حقوق نہیں دیئے گے جس حالت میں اس وقت ابھی ازاد کشمیر کے لوگ رہ رہے ہیں کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ پر امن حق کریں اتجاج کریں ہم صرف ایک چیز کو اگر لے لیں جو پچھلے بیس سال سے ان کا ایک کرپشن کا بدھ کھڑا ہے اگر ہم اس کے لیے اتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہم غدار کلائیں گے ہم پر ایف سی ایف سی کی فوجیں جلائے جائیں گی ہم پر پاکستان کے دوسرے صوبوں سے مگوائی کی پولیس جلائے جائے گی ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے اور یہ سب سے پہلے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف سی یہ کشمیر ایک حساس خطہ ہے اس حساس خطے میں ایف سی کو تیین کرنا ان کو لانا یہاں پہ اور عوام پہ ایکشن کروانا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ازاد کشمیر کی حکومت اگر پرمیشن نہ دے تو وہ ایف سی تو پاکستان میں